بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی اینو خوش حملی دوستو میں ہوں آپ کو اپنا باہی زیادہ سن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زیاد چینل بلار دوستو جن بھائیوں کے کتیر گرم مزاج ہیں تلخی کر رہے ہیں کلٹی کر رہے ہیں نوک بازی کر رہے ہیں آج اس موضوع پر ویڈیو ہے آج میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا کتیر گرم کیوں ہو جاتا ہے کلٹی کیوں کرتا ہے تلخی کیوں کرتا ہے کیا ہم جو اسے خوراک دے رہے ہیں کیا ہم تو اسے بلائی کے لیے مستی کے لیے دے رہے ہیں کیا اسی خوراک سے ہمارا پرندہ جو ہے وہ گرم تو نہیں ہو رہا تو ایسی کون کون سی خوراک ہیں جس سے جو ہے نا پرندہ گرمیوں میں زیادہ کلٹی یعنی کہ گرم ہو جاتا ہے کلٹ بازی کرنا شروع کر دیتا ہے نوک بازی کر دیتا ہے اور اس کے لیے ایسی کون سی خوراک دی جائے جس سے پرندہ کچھ ہی دنوں میں ایک سے دو دنوں کے اندر اندر مستی اور بھولائی دوبارہ سیٹر یعنی کے شروع کر دے اور پرندہ کلٹی اور نوکبادی بلکل چھوڑ دے تو ویڈر شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستو بھائیو سے ریکویسٹ ہے کہ جن بھائیو نے ابھی ساکھ ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو فس طرح ہمارے چینل کو سسکرائب کر دے تاکہ اس طرح کی جو بھی معلوماتی ویڈیو ہے آپ سب دوستا پوائنٹ کریں دوستو سب سے پہلے آپ کو نسکہ بتا دی تو نسکے میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک عدد چٹکی لینی ہے سانس کی اس کے بعد آپ نے دو عدد یا تین عدد جو سبزیلہچی کے اندر والے ویڈیو جو تھی ہیں وہ لے لینے ہیں اور مصری کا اتنا دانہ لے لینے ہیں آپ نے ایک بیدام کا آدھا جتنا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو کپی جو پرندے کی ہوتی ہے نا پانی والی وہ آپ نے لے لینے ہیں اتنا پانی اور کسی مٹی کے برطن میں اس کو رکھ یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کے آپ نے ایک رات میں پوری یعنی کہ شام کو رکھ دینا ہے صبح اٹھا کے اسے اچھی طریقے ساف کر کے اپنے پرندے کو ڈال دینا ہے اس سے جو آپ کا پرندہ میں کہتا ہوں کہ دو سے تین دنوں کے اندر اندر بلکل ٹھیک ہو جائے گا ہاں گرم مزا جس طرح کا بھی جتنا بھی گرم ہوگا کلٹے باز ہوگا نوک باز ہوگا بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور مستی اور بلائی کی طرف دوبارہ ہو جائے گا چاہے جتنا بھی گرم ہوگا اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ایسی کون سی براتیں دیتے ہیں جس سے جو ہمارا پرندہ گرم ہو جاتا ہے کوئی دو سرواب کیا کرتے ہیں کہ مجھ سے پوچھ لیا کسی اور سے پوچھ لیا تو کسی نے بتا دیا کہ میں یہ نسخہ دے رہا ہوں میں یہ نسخہ دے رہا ہوں کہ میرا پرندہ بلائی کر رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسے پرندہ گرم ہو سکتا ہے یا نہیں تو آپ ان چیزوں کا خیال کیا کریں کہ اگر آپ کا پرندہ آلریڈی گرم میں پہلے سے گرم ہے تو گرم نسخے اس کو نہ دیا کریں اگر پرندہ چھنڈا ہے بلائی نہیں کر رہا تو پھر آپ یہ گرم نسخے دیں تاکہ آپ کا پرندہ جنبستی بلائی کی طرف آجائے ٹھیک ہے دوستو ہمیشہ خیال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پرندہ اگر گرم ہو گیا تو آپ جتنا کوشش کریں اس کو مٹی زیادہ دیں مٹی دیں اور اس میں ارکے گلاب مکس کر کے مٹی دیں اور دوپہر کے وقت دو سے تین گھنٹے لازمی مٹی دیں اور اسے صبح کے وقت اور شام کے وقت ایک سے دو گھنٹہ ٹورہ لازمی دیں جس سے پرندہ جو ہے نا بل کول ناروہ روٹین میں آ جائے گا فرمستی اور بلائی بھی سٹارٹ کر دے گا تو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو لے کے میں آپ تمام دوستوں بھائیوں فدوت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں تو آپ کا بھی ایک پنت ہے آپ ہماری سپورٹ کریں تو جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو نہیں سسکرائب کیا تو وہ فاسطہ فال ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی معلوماتی ویڈیو آپ سب دوستوں پہنچی رہے اور آپ نے آگے اور پیش بیدوستوں پہنچا ویڈیو اور کاری اور پیش بیدوستوں پہنچی رہے اور کاری